اب ہوگا کیا یہ دیکھنے والی بات ہے تناز کے بیچ ایران اور ایراک بھی قریب آ رہے ہیں پزشکیان نے ایراک کی دیکھئے تعریف کیے ایران سے سیوگ کو لے کر اس کی تعریف کی گئی ہے ایراک پر بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران اور ایراک نزدیک آتے نظر آ رہے ہیں قریب آتے نظر آ رہے ہیں اور ادھر ایران امریکہ میں تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایران کو دھمکی اسرائیل پر حملے کا جواب دیں گے یو ایس نے کہا ہے ہر گتی ویدی پر باریک نظر ہے یو ایس کی طرف سے یہ بیان ہی ویوشاید ہے اور مسئلے ہوگا کہ کسی رہے ہیں ہم مرہے ہوگی دیال ہمارے ہوگا ہمارے ہیں کہ ایراک نظر ہے رکھتا ہے آپ جانب کو مجھے ہمارے ہوگا فکر پر بھی اسرائیل رہتا ہے وہ جب طرف ہے رہے کریں گے جمعہ لیکن مستردنے کا شکریہ امروڈا مہینکہ ایران کو کبول سکر ہتا ہے چیلسی مجھے جو امریکا لگا تھا ایران کو دھمکاتا نظر آ رہا ہے اور پہلی بار ایران کے ساتھ ساتھ کھل کر آیا ہے رشیاں جیہاں روس کا رول بہت اہم ہے روس ایران کے ساتھ نظر آ رہا ہے پوری طرح سے میڈل ایسٹ پر روس نے بڑا بیان دیا ہے دمیتری پیسکو بولے مہا ید سے ہی شانتی سمبھا ہے تو یہ دیکھئے کس طرح سے مہا ید کی پیروکاری کی گئی ہے رشیاں کی طرف سے تو دیکھئے روس کی طرف سے جو پرتکریاں آ رہیوں ایران کے ساتھ تو کھل کر آ گیا ہے روس اسرائیل کو لے کر ایران کے ساتھ کا سمکت دیا گیا ہے روس کی طرف سے اور روس نے ایران کے رکھ کو بالکل صحیح بتایا ہے اس کو ویلڈ بتایا ہے جہاں پہلی بار کھل کر ایران کے ساتھ کا اشارہ کیا گیا ہے میڈل ایسٹ میں آشانتی کی چال کا آروپ لگایا گیا ہے اسرائیل کو گھاتک انجام بھگتنے کی دی گئی ہے چیتابنی سنجے سوائے صاحب کسی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ روس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے روس کی طرف سے دیکھئے پہلا بیان یہ آیا کہ اسماعیل ہانیا کی حتیہ کو کسی بھی حال میں سویکات نہیں کیا جائے گا چین بھی ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے ایسے وقت میں جب عرب سلگ رہا ہے کیا روس اور چین جیسے ملکوں کو یہ ایک اچھا موقع نظر آ رہا ہے کہ عرب میں امریکہ کے دب دبے کو کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے بلکھو سمیر بہت صحیح بولا آپ نے اور آپ دیکھئے کچھ دن پہلے کی بات ہے ابھی چین میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں پیل لوگ کے سبھی دھڑوں کو ایک چھت کے نیچے چین لے کے آیا تھا یہی بات رشیہ کا ہے رشیہ کا پرباہ کچھ کم ہوا لیکن ابھی بھی ایران سیریہ ایراک ان کئی دیشوں میں رشیہ کا پرباہ ابھی بھی ہے امریکہ کی بیسیت ہیں یہاں پر تھوڑا پرشلومی میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو نیتھنیو کی جو ویزٹ ہوئی تھی وہاں پر امریکہ میں اس کے بعد سے ایک ماحول بدل گیا ایک دم سے ایک دم پن پوائنٹ اٹیک ہوئے کھل کے حملے ہوئے اور امریکہ کی شہد تیاری کچھ پہلے ہی تھی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے اگر یہ کارگو شپ چل پڑے ہیں وارف شپ آگئے ہیں ایک دم سے کہیں سے ان کو ٹائم لگتا آنے میں تو یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں ایک پلینڈ ہیں ایک لمبی جو دھڑوں والی بات ہے یہ کلیر ہوگا خاص ہو جو رشیہ کا جو بیان ہے جو ابھی آیا ہے یہ واقعی میں ایک تینشن کو اور بڑھا دینے والا ہے اور ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایک سپورٹ رہے گا ایک طریقے سے رشیہ کے پاس تو یہ ایک اپورچنٹی بھی ہے کہ امریکہ کو بلکل اسی ٹرپ میں لے آئے جس ٹرپ میں وہ یوکرین میں کوشش کر رہا تھا روس کو لانے کے لیے اور دیکھئے ہانیا کی موت سے جڑی ایک اہم تصویر سامنے آ رہی ہے وہ تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے جس امارت پر حملہ اس کی تصویر آئی ہے سامنے تہران میں ساداباد پیلس کے پاس ہوا تھا یہ حملہ اور جس امارت پر اٹیک ہوا اس کی سیٹلائٹ ایمیج سامنے آئی ہے یہ دیکھئے یہ وہی امارت ہے جہاں پر یہ حملہ کیا گیا اور اس کی سیٹلائٹ ایمیج سامنے آئی ہے سٹیک نشانہ بنایا گیا پروپر انپوٹ کے ساتھ اور بلکل جہاں پر ہانیا جس کمرے میں موجود تھا وہاں پر یہ راکٹ اٹیک کیا گیا یہ سیٹلائٹ تصویر اس کی سامنے آئی ہے ساداباد پیلس کے پاس کی